آپ سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے اور عمل بھی کتنے آسان آسان عمل ہیں یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں اگر ان چیزوں پر عمل کرتا ہے آدمی اسی میں بلی بن جاتا ہے بلی اللہ بن جاتا ہے نیک کام کرتا جائے گا کرتا جائے گا اللہ کا قریب ہوتا جائے گا جس میں اللہ سے قریب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے نیک کام کی اور زیادہ توفیق ہوگی تو اور زیادہ کام کرے گا اور آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث ہے اس میں وہ حدیث اس حدیث کو روایت کرتی ہے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس سے مظلوم جی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان پیدا کیا دیا ہے تین سو سات جوڑوں پر ہر انسان کے جسم میں تین سو سات جوڑ ہوتے ہیں پس جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا اتغفر اللہ کہا اور ہتا دیا کوئی پتھر راستے تھے یا کوئی کانتہ ہتا دیا یا کوئی حدی ہتا دی راستے تھے یا کسی نیک کام سے تلقین کر دی کسی کو یا کسی بورے کام سے روکنے کی بات کر دی کسی سے تین سو سات مرتبہ یہ عمل ان عامال میں سے کوئی عمل کر لیا فَإِنَّوْ يُمْتِي جَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْتَرُ عَنِ النَّارِ کہ اُس دن وہ شام اس حالت میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے بچا سکتا دی جو سکت ان عامال کو تین سو سات مرتبہ کر لے گا کسی دن کیا مشکل کام ہے سبحان اللہ کہہ سکتے الحمدللہ اللہ حبت لا الہ الا اللہ تو ایک مرتبہ کہنے سے ایک صدقہ ایک مرتبہ کسی کو نیک کام کی تلقین کر دیں اس سے ایک صدقہ کسی بورے کام سے روکنے کی بات کر لیں اس سے ایک صدقہ اس طریقے سے سارے مل کر تین سو سات مرتبہ صدقے اگر ہو گئے تو جب شام ہوگی تو اس حالت میں ہوگی کہ وہ اپنے جان کو اس دن جان نمکی آگ سے آدھا کر چکا ہو پاپ و ساپ ہو جائے گا گناہوں سے بھی اور جو قریدہ اس پر آئید ہوگا تھا وہ بھی آدھا ہو جائے گا کتنی بڑی آسانی کی بات ہے ان کی بس آدت ڈالنے کی ضرورت روز مردہ کی زندگی میں ہم اگر آگے ڈالنے تو ہماری نیکیاں ہی نیکیاں جمعہ ہوتی چلی جائیں گی تاچہ ختمی ہوگا اب اب ختمی ہوگا محنت ختمی ہوگا ایک بات یاد رکھنی چاہیے نیک کام کی کسی کو تلطین کرنا یا کسی بری بات سے روکنے کے لیے کہنا رکنے کے لیے کہنا یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اور یہ بھی بڑا سرسا ہے لیکن لوگ اس میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں برکتے اور وہ یہ کہ کسی کو نیک کام کی تلطین کرنا اس کے بھی آدھاب ہیں کسی بری کام سے روکنے کے لیے کچھ بات کرنا یہ بھی آدھاب ہیں اس کی بھی شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے بات کرے اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہ کرے اللہ کے لیے کرے سوی سے پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے اس انداز میں بات نہ کرے جس سے وہ اس کی تہوین ہو لوگوں میں رسوائی ہو سب کے سامنے نہ اس کو ٹوکے دوسروں کے سامنے ٹوکے گا وہ بیچار آدمی حتک اور ذلت محسوس کرے گا اس کا دل ٹوٹے گا تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے نرم بات کریں تک کلامی نہ کریں ہمارے ہاں یہ بہت بری عادت سہل گئی ہے جو سنت کے خلاف ہے شرط نہ جائی ہے کہ ہم دوسروں کو سخت انداز میں روپ رہے ہیں مثلا کسی کو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ مضو کر رہا ہے اور پانی زیادہ بہا رہا ہے یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے تو وہی سے آواز لگا ہے میں فلا میں آپ کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں اس سے ذلت دوسوائی ہوگی اور اس کا دل ٹوٹے گا کہ آخر وہ مسلمان بھائی ہے ہمارا اس سے ذلیر کرنے کی اجازت تو ہمیں نہیں دی اللہ نے دی ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے اصلاح کی کوشش کرو لیکن ذلیر کرنا رتبہ کرنا اس کی تو اجازت ہمیں نہیں دی سخت کلامی کرنا یہ دانٹنا اس کی تو اجازت اللہ نے ہم کو نہیں دی لوگ میں سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم حاکم بن گئے دوسرے کو غلط ہی کرتے ہوئے دیکھا تو سخت کلامی سے ان کو روپ دیں یہ بہت بلکل ناجائز ہے آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارم علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت اسلام دینے کے لئے تو ان کو طریقہ بسلا ہے کہ کس طرح آپ بات کریں اور کیا بات کریں اور آپ کو معذوم ہے کہ فرعون کیا کہتا تھا کہ نے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم العالیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں پروردگار ہوں تمہارا اپنی عبادت کرواتا تھا اتنا بڑا گمراہ اور اتنا فرمان اور سرکش انسان تھا اس کی اطلاع کے لئے اور اس کو دعوت اسلام دینے کے لئے اللہ نے اپنی کتنا بڑے نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بائی حارم علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ساتھ ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طرح ان کو دعوت دی جائے اسلام کی تو فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا وَقُولَ لَهُ فَوْلًا لَيِّنَنِ اس سے نرم بات کرنا تو دیکھو ہمارے جو مخاطبیں وہ سرعون کی برابر بھی گمراہ نہیں ہیں نہ ان سے بڑے گمراہ نہیں اور ہم موسیٰ اور حارم سے بڑے مطلح نہیں جب موسیٰ اور حارم کو فرآن کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مخاطبین کے بارے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو جائے یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے سخت کلامی کرنا یہی وجہ ہے کہ جب سخت کلامی ہوتی ہے تو بھر اسلامی ہوتی ہے وہ آدمی غصت نہیں آجاتا ہے جس کو آپ نے سخت کلامی سے ٹوکا ہے ضد پر آجاتا ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا آئندے سے پھر وہ آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے گا آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے گا مسجد میں ہی آنا ہی چھوڑ دے گا کتنا کنہوں میں مقتلع ہو جائے گا آپ نے ایک خرابی مٹانی چاہیے تھی مذہب قیدہ کر دی اتنے سارے خرابیاں ایک مسلمان کے توہین کر دی اس کا دل دکھا دیا اس کو ذلیل کر دیا مسجد میں آنے میں اس کے رکاوت زیادہ کر دی تعلقات مقرابی پیدا ہو گئی اس وزب پر آ گیا اب وہ دٹ جائے گا اس نے برائی کے اوپا تو اس کے برائی تو نہیں ختم ہوتی برائی ختم کرنے کا طریقہ تو وہ ہے جو امدیاء اکرام علیہ السلام کو سکھلایا گیا تو اچھے بات کی تلقین کرنا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے کھلا چاہیے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رواحہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا علی المسجد او غاہا جو سکھ مسجد سے پر جائے صباح کو یا شام کو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتا ہے جب بھی وہ صباح کو یا شام کو جاتا ہے اب جتنی مرتبہ آدمی نماز کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لئے اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتا ہے اور وہ کیا سامان ہوگا کیسا سامان ہوگا جنت کی کوئی بھی نعمت ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی ساری نعمتوں کی برابر نہیں ہوگا ساری نعمت دنیا کی جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی برابر نہیں تو اب وہ اللہ نے جو مہمانداری کا سامان تیار کیا اپنے ان بندوں کے لئے جو نماز کو جاتے ہیں تو کیا سامان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں حدیث قدرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدت لیبادی او فالحین مَا لَا عَيْنُنْ بَعَسْ وَلَا عُذُنُنْ سَمِعَسْ وَلَا فَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کی ہیں ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں کسی کان نے کبھی سنی نہیں کسی کنی ان کا خیال نہیں گزرا تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے کسی سے نماز کو طرف جانے سے